بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my successor and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مستر عزیز اللہ اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کا دوستو آنکہ یہ میری ویڈیو بھی جوب کے مطلق ہے نوکریوں کے مطلق ہے یقین جانئے جب تو میں نے یہ چینل بنایا ہے ہر وقت ہمہ وقت میں آپ دوستوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں میں کوش ہی کرتا رہتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی جوب کا ایڈ ملے اور ایسا ایڈ جو authenticated ہو جو valid ہو جو واقعی سچا ہو جو صحیح ہو جو fake نہ ہو وہ ایڈ میں اپنے چینل پہ اس ایڈ کو display کرتا ہوں اس کے related میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں جن دوستوں نے میرے چینل کو subscribe کیا ہے ان کی میں خدمت کرتا رہتا ہوں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدارہ میرے چینل کو جب در جب subscribe کر لیں like کریں اور bell icon کو بھی press کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ دوستوں کو ملے اس سے یہ ہوگا دوستو یقین جانئے کہ جب notification ملے گا تو کوئی disturbance نہیں ہوگی بلکہ آنے والی جو new jobs کا add ہوگا education related جو policies ہوں گی یا educational department آئیے سے جو ویڈیو ہوگی motivation department آئیے سے جو ویڈیو ہوگی ان کا لنکہ آپ دوستوں کو ملتا رہے گا دوستو آج کی یہ میری ویڈیو بھی job کے متعلق ہے پاکستان custom department جو کہ federal board of revenue کی انڈر ہے یعنی mbr کے انڈر پاکستان custom department میں بہت زیادہ مختلف trade میں job آئی ہوئی میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سٹینو ٹیکس کی job ہے ڈی سی کی job ہے ڈی سی کی job ہے ڈریور کی job ہے سویپر کی ہے یعنی مختلف trade میں بہت زیادہ job ہے صرف آپ لوگوں نے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مختلف division مختلف districts اور مختلف department کے لیے job آئی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے ہیں کہ کس department میں یا کس division میں یا کس district میں کون سے زلے میں کتنی بھرتیز ہیں اور کون سے پوز کے لیے بھرتی آئی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہا ہے دوستو ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا فیدہ ملے آپ دوست جب پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو add کا بھی پتہ چال جائے گا apply کرنے کا جو pattern ہے اس کو بھی پتہ چال جائے گا آخری طریقہ بھی پتہ چال جائے گا اور جب آپ apply کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکرات نہیں ہوں گی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی آپ کو کہیں سے سمائے نہ آئے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمیٹ سیکسن میں جا کے مجھے کمیٹ کرنا جو بھی آپ کی کیوری ہو آپ نیچے لے کر مجھے سینڈ کر دینا میں آپ کے تمام کمیٹ کو پڑھتا ہوں جو آپ بھی دیتا ہوں اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہوگی تو اس کو سام کرنے کی بھی کوشش کریں گے دوستو اب آتے ہیں ایڈ کی طرف جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جدہ جد چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکر کو بھی پریس کریں دوستو اب آتے ہیں ایڈ کی طرف جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر سیچویشن ویکنٹ سیٹے یعنی یہ سامنی خالی ہیں اور یہ آپ دیکھیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بہت زیادہ جاب ہیں دوستو ایک اور چیز آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ مختلف ڈویجن مختلف ڈسٹرس کے لیے سیٹے ہیں تو آپ نے اپنے کوٹے کے مطابق اپلیک کرنا ہے اور آپ کا جو جو ڈومی سیل آپ نے اسی کے مطابق اپلیک کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑے اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے جہاں پر آپ جہاں پر دیکھیں اپلیکیشن آر انویٹڈ فرم پاکستان نیشنل ہاں دو میسیل آف دا ریلیونٹ پروینس ریجنل ریجن ڈویجن ڈسٹرک اے ڈیٹیل بیلو اگینس فالوی ویکنٹ پوست ان ویریس فیلڈ فرمیشن آف پاکستان کسٹمز ریپارٹمنٹ انڈر دا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ریلیونٹ جو آپ کا پروینس ہے ریجن ہے ڈویجن ہے یا ڈسٹرکس ہے تو جس کی ڈیٹیل لیچے دی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے ویکنسیز آئی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھو یہ سمڑیال سیل کوڈ کے لیے آئی ہوئی ہے وزیرباد روڈ جو یہ لکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے دوستو سیم جوب ہے سیم سیٹے ہیں لیکن جو اس کے ڈسٹرکس ہیں ریجن ہیں یا ڈویجن وہ چینج ہیں تو آپ نے اسی مطابق دیکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں لڈی سی ہے لڈی سی ہے سپاہی ہے ڈریور ہے اور سوپر اور سینٹری ورکر تو یہ ان کے سکیل لکھی ہوئے ہیں اور یہ نمبر آف پوسٹ ہیں یہ ڈسٹرک آف کورٹا ڈسٹریبوشن آف کورٹا یعنی یہاں پر آپ کی ڈسٹریبوشن ہے کہ میرٹ پر کتنے ہیں اور یہ سارہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی طرح دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور کے لیے جمرو دروڈ پشاور یہ ان کا سیٹیں شو ہو رہی ہیں یہ ان کے سکیل شو ہو رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سمڑیال سیلکوٹ کے لیے یہ سیٹیں ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ پشاور کے لیے یہ جو شو کر رہے ہیں اس میں سٹینو ٹیپسٹ ہے ڈیٹینٹری اپریٹر ہے یو ڈی سی لڈی سی سپائی ہے ڈریور ہے نیب کاسد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے سکیل شو ہو رہے ہیں نمبر آف سیٹس ہیں یہ اور یہ ان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹوں کی اور یہاں پر نمبر آف ایکنسیز ہے اور یہ کوٹا بغیرہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیم اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمر روڈ کوئٹا کے لیے جہاں پر سٹینو ٹیپس لڈی سی سپائی اور ڈریور تو یہ ان کے سکیل ہیں یہ نمبر آف سیٹس ہیں اور یہ ڈسٹریبیوشن آف کوٹا کی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چمر روڈ کوئٹا اگین سٹینو ٹیپس ڈیٹر انٹیو اپریٹر یو ڈی سی لڈی سی وائرلیس اپریٹر سپائی ڈریور ڈسپیچر آئیڈر نیب کاسس اور سینٹری ورکر اور سوئی پر تو یہ آپ کے ان کا یہ پورشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر میں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے شروع کر دوں گا تو ویڈیو بہت بہت لمبی ہو جائے گی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کے لیے انٹرنیشن ایرپور کراچی کے لیے سٹینو ٹیپس ڈی سی ڈی سی ڈاگ ہینڈلر سپائی ڈریور اور ڈسپیچ رائیڈر یہ سکیل ہیں یہ نمبر آف سیٹس ہیں ویکنسی جس کو ہم بولتے ہیں اور یہ ڈسٹیبیشن آف کوٹا ہے اسی طرح دوستو جہاں پر گلگت بلتستان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ سٹینو ٹیپس ڈیٹرنیشن ایرپوریٹر سپائی ڈریور نیب کاسد سینٹری ویرکر سویپر مالی اور یہ آپ سکیل ہیں ان کا اور یہ نمبر آف سیٹس ہیں اور یہ ان کی ڈسٹیبیشن آف کوٹا کی ہے اس طرح دوستو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد کے لیے جی ٹین فور سٹینو ٹیپس ڈیٹرنیشن ایرپوریٹر یو ڈی سی ڈریور نیب کاسد اور یہ ان کی بیسک بیسکیل اور یہ سیٹی اور یہ ڈسٹیبیشن ہے اب دوستو آپ جہاں پر دیکھیں جہاں پر یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکو سیڈ کالیفکیشن ایکسپیرینس اینڈ ایج لیمیٹ فاردہ ایڈورٹ ایڈورٹائز پوست یہ جہاں پر تنہوں نے شو کیا ہمارے سامنے اس سیریے میں ان سب کے لیے انہوں نے ہمیں شو کیا کہ سٹینو ٹیپس چاہیے ڈیٹرنیشن اپریٹر چاہیے یو ڈی سی ڈی سی اب ان کا جو ریلیویٹ جو کریٹیریہ ہے کالیفکیشن ایکسپیرینس ایج فیکٹر ہے وہ جہاں پر شور ہے سٹینو ٹیپسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کالیفکیشن انٹرمیڈیٹ اور یہ آپ کے سامنے شور ہے اور یہ اس کی ایج فیکٹر اٹھارہ سے تیس ڈیٹرنیشن اپریٹر ہے یہ بیچلر ڈگری اٹھارہ سے تیس یو ڈی سی ہے گیارویں سکیل میں انٹرمیڈیٹ اٹھارہ سے تیس سال عمر ہونی چاہیے اور یہ یو ڈی سی ڈی سی ہو گیا نائیویں سکیل میں میٹرک اور یہ اٹھارہ سے تیس سال عمر اس طرح وائرلیس اپریٹر ہے جہاں پر میٹرک اور اٹھارہ سے تیس سال سپائی ہے آپ کے سامنے میٹرک اٹھارہ سے تیس ڈاگ ہنڈلر ہے میٹرک اٹھارہ سے تیس ڈریور ہے پرائمری اٹھارہ سے پینتیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسپیچ رائیڈر چوتھا سکیل پرائمری اٹھارہ سے پینتیس نائب کاسد ہے پرائمری اسی طرح سنٹری ویر کرو سوئی پر دوستو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز جو ہم نے ذہن میں رکھی نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے آپ کے سامنے جنرل انسٹریکشن جنرل انفرمیشن انسٹریکشن یہ لازمی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ جاب کے لیے پلئی کرتے ہیں تو ان کو لازمی لازمی پڑھا کریں کیونکہ اس میں کافی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ لائن ہمیں جنرل سے مل رہی ہوتی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا سستی کا مظہرہ کر جائیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے لیے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے جب ہم آن لائن پلئی کرتے ہیں یا ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں یا انٹرویو کر لی جاتے ہیں تو کسی بھی ٹیم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو پہلی چیت وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو فارم ہوگا اس فارم کے ان پر آپ نے کالم جو ہوں گے آپ نے انہی کو فیل کر کے ان کا یہ اڈریس لکھ ہوئے یہ آپ کے سامنے یہ شور ہے تو اس اڈریس پر آپ لوگوں نے اس کو سینڈ کر دینا ہے اسی طرح جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈومی سیل کے مطابق یہ جو کہہ رہے ہیں کہ the candidates having domicile of the relevant region province district under the jurisdiction of each customs collecterate یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ڈومی سیل کے مطابق اپلی کرنا ہے جو آپ کا region بنتا ہے یا district بنتا ہے یا division اور نمبر تو پہ وہ کہہ رہا ہے پلیز اٹیش only a tested copy of cnice and fessed one recent fotograf on the application form and do not attach copies educational and experience وکا رہا ہے کہ آپ نے فوڈ کپی ساتھ سی این ایسی کے لگانی اور فوڈ کو آپ نے پیس کرنا ہے ساتھ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے باقی ڈاکومنٹ کو فوڈ کپی نہیں لگانی نمبر تھری پہ کہہ رہا ہے فیزیکل ٹیسٹ آپ کا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہائیٹ اینڈ چیسٹ میجرمینٹ اینڈ رننگ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کی ہائیٹ چیسٹ اور رننگ چیک کی جائے گی چوتھا شرط آپ دیکھیں جو چوتھی جو کنڈیشن ہے ان کو بلائے جائے گا اور کوئی ٹی ای ڈی نہیں دیا جائے گا اس طرح نمبر پانچ پہ وہ کہہ رہا ہے ٹین پرسنٹ کوٹ آف ویمن کے لیے ہے مینارٹیز کے لیے ہے اس طرح دا ایف بی آر ریزار یعنی ایف بی آر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کسی پوسٹ کو یا پوری برتی کو کینسل کر سکتا ہے اور نمبر سات پہ وہ کہہ رہا ہے جہاں پر کہ دا کینڈیٹ ورکنگ ان پبلک سیکٹر ڈیپورٹمنٹ یعنی کہ اگر کسی اور دارے میں آپ جاب کریں تو آپ کو اینو سیل شو کرنا ہوگی اور آٹھے نمبر وہ کہہ رہا ہے کہ فائیوئر ایکسپیرینس سوری فائیوئر جنرل ایج ریلیکسیشن اپر ایج لیمیٹ ہے آریڈی بین انکلوڈیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آریڈی پانچ سال کی رہ دے دی گئی ہے پھر بھی اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو جو رولز ریگولیشن ہوں گے ان کے مطابق آپ کو ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اور کٹیگری آف دا کینڈیٹ جہاں پہ وہ کٹیگری شو کر رہے ہیں کہ کینڈیٹ بی لانگنگ ٹو شیڈول کاسٹ بھدیس کمیونٹیز لیکنگنائز ٹھائیبز آف دا ایکس فیٹا عزاد کشمیر اور گلگز بلتستان فورا پوسٹ انڈر دا فیڈر گورنمنٹ کینڈیٹس بی لانگنگ ٹو سندھ رورل اور بلوستان فور پوسٹ انڈر دا فیڈر گورنمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کی ان کے لیے ریعت ہے جو شیڈول کاسٹ جب انڈا اس سے تعلق رکھتے ہیں بیک وارڈ ایریہ سے اس طرح تین سال کی ان کے لیے ہے سندھ رورل کے لیے فیفٹین سکیل تک کی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح جو ڈیفرنس میں آریڈی جو جاب کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں پندرہ سال ان کو بہت ریلیس دے رہے ہیں اور اسی طرح گورنمنٹ شرمنٹ جو دو سال پورے کر چکے ہیں ان کو دس سال کی رہ دی گئی ہے اس طرح ڈیسیبل پرسن کے لیے دس سال کی ہے وائیڈیو سان اور ڈاٹر جو ہیں ان کو پانچ سال کی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سال کی ہے اس طرح منیمم اینڈ میکسیمم ایش شیل بی کھلکریٹیڈ آن دا کھلوجنگ ڈیٹ فارسیٹ آف اپلیکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھلوجنگ ڈیٹ ہوگی اسی تاکس کی جو آپ کی منیمم ہوگا اس کو اس کو دیکھا جائے گا اور یہاں پر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ٹین میں انفرمیشن پروائیڈڈ ان دا اپلیکیشن فارم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ جو انفرمیشن پروائیڈ کی ہیں انہی کو آخری تصور کی جائے اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے غلط فیڈ اپ کی ہے تو آپ کے خلاف قانونی چارک بھی ہو سکتی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر گیارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ all the candidates will be provisionally allowed to appear in the test interview subject security of their eligibility after the process تو دوستو یہ ہے sample of application form for employment in government custom field formation for the post in basic pay one two fifteen دوستو یہ وہ فارم ہے جو کہ آپ نے fill کر کے بھیجنا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں name of the chief collector آپ جس site کو بھیجنا آپ نے اس کو لکھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے name of the post applied for یہ دوسری لین جو اس میں آپ نے اس post کو لکھ رہا ہے جس کے لیے آپ apply کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی picture لگانی ہے یہاں پہ نام لکھ رہا ہے نیچے cnac domicile district ہے اسی طرح father name of date of birth ہے provence لکھنا ہے اور education آپ کی جو جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے جہاں پر اور یہ آپ کا period served from two ہے اس طرح یہ آپ کا ڈریس ہے permanent ہے postal ڈریس ہو گیا telephone cell number ہو گیا اور یہاں پر اگر آپ پر ready government جاوے ہیں تو انو c کے بارے وہ پوچھ رہے ہیں اسی طرح driving license کے بارے میں ہے اور کتری آپ نے service کی ہے وہ آپ نے بتانا ہے اور اس کے بعد proof آپ نے دینا ہے کہ already آپ کے جو parents وغیرہ ہیں اگر وہ job کر رہے ہیں تو اور اس کے بعد declaration ہے یہ آخر پہ آپ نے send وغیرہ کرنا ہے یہاں پر یہ daily کر رہا ہے اور ادھر اس کے نیچے جو column shore آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں نے send بھی کرنے ہیں دوستو یہ میری ویڈیو جو کہ federal board of revenue کے related ہے آپ نے اس ویڈیو کو پاز کر کے خود بھی دیکھنا ہے کہیں سے سمائی نہیں آتی سیکرین شار لے لیں اس کو بار بار پڑھیں پھر بھی سمائی ہی آتی تو آپ کمیٹ section جا کے مجھے کمیٹ کریں میں انشاءالہ تعالی آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا دوستو میں کی گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پروسیوں کے ساتھ اپنے ان ان دوستوں کے ساتھ جو نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو یہ لنک لازمی سینڈ کریں تاکہ وہ خود پڑھیں ان کو بتائیں وہ اپلائی کریں اور ان کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاہریہ کے طور پر سواہ ملے دوستو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آئے ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے اگلی ویڈیو میں پھر آزن ہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پیمان